موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و صل اللہ علیہ و صحبہ اشمعین و من طبیہم بحسان اعلام الدین و بعد مہترم ناظرین اس سے قبل کی نششت میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اخلاق حسنہ کی کیا اہمیت فضیلت اور عظمت ہونا چاہیے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بھی پیش کیا کہ اللہ رسول صل اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اخلاق کا کتنا شاندار مظارہ کیا اور اسی بات کی تلقین آپ نے امت محمدیہ کو کی کہ میری امت کا ہر فرد با اخلاق ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ چیزیں ہماری دعوتی زندگی اور بحیثیت مسلمان ہونے کے بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم اسلام کے پر خود بھی صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتے اور دوسروں کے سامنے بھی اسلام کی تعلیم کو صحیح طریقے سے صحیح انداز میں نہیں پیش کر سکتے ہیں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے با اخلاق لوگوں کے لیے جو اہمیتیں اور فضلتیں بین کی ہیں اس کے مطالب کچھ باتیں انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے حامل شخص کے لیے کتنا بڑا مقام اور کتنی اہم پوزیشن تے کی ہے اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں وعن ابي امامة الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت في رمض الجنہ لمن ترک المراء وان كان محقا و ببیت في وسط الجنہ لمن ترک الكذم وان كان ماضحا و ببیت في اعلى الجنہ لمن حسن خلقوه رواه ابو داود في کتاب الادب اس ربعات کو حدیث امعام ابو داود رحمت اللہ علیہ جہاں عدب کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابو امامة الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول صل اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور تین چیزوں کے بارے میں زمانت دی ہے اور یہ زمانت نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی من جانب اللہ ہے اس لئے قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَن تِقْوَانِ الْحَوَى میرا نبی اپنی مردی سے کوئی بات نہیں کہتا ہے بلکہ زبان نبی کے پر فرمانِ الٰہی جاری ہوتا ہے نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے حکم اللہ کی منشاہ اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے اللہ کا رسول صل اللہ علیہ وسلم نے تین اہم زمانتوں کے مطالق کہا پہلی زمانت کیا ہے اَنَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَدِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْكَانَ مُحِقَّا کہ میں زمانت دیتا ہوں اس شخصوں کے لیے جو آدمی حق کے اوپر رہتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے جھگڑا نہیں کرتا ہے اسے جنت کے اطراف کا علاقہ دیا جائے گا باتائیے کتنی بڑی زمانت ہے اس شخصوں کے لیے جو اپنے آپ کو حق کے پر سمجھتا ہے اور یہاں پر مسئلہ عام زندگی کے مطالق نہیں ہے بلکہ معاملات زندگی کا ہے یہ حق اور باطل کا نہیں بلکہ لوگوں کے معاملات کے مطالق ہے پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا ہے آپ کے بھائی سے کسی پروپٹی یا کسی مسئلے کے پر جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ حق کے پر ہیں بات یہ تیہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ آپ کے حق میں ہی آتا ہے فیصلہ آپ کے حق میں ہی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بوجود بھی صرف اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو شر و فساد نہ برپا ہو اختلاف نہ پیدا ہو اس کے لیے آپ جھگڑے کو ترک کا دیتے ہیں اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو آپ یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کے مطابق جنت کے اطراف کے حصے کے مالک بن جائے گے بتائیے جنت جس کے مطالق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری قریبات کے نئے اشارت فرمایا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس جگہ اور اس مقام کے پر آپ کو اطراف کے علاقے دیے جا رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت میں آپ کو اطراف کا علاقہ دے دیا جائے کنارے کی سائٹ دے دی جائے آپ اگر اس علاقے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کونسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گا اور زمانت گارنٹی نبی کی طرف سے ہے جو اپنی جگہ کے پر یقیناً تیہ ہے کہ ملنا ہے بس یہ مطالبہ ہے کہ آپ شرطوں کو پوری کر دیجئے یعنی حق کے پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس معاملے سے الگ کر لیجئے دستبردار ہو جائیے جھگڑے کو چھوڑ دیجئے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت آپ کو ملنے والی ہے لیکن نیت ہونا چاہیے کہ ہم اسی حدیث کے پر عمل کرنے کی وجہ سے اس معاملے سے دستبردار اختیار کر رہے ہیں اس زمانت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ چیز عنات فرمائے گا دوسری زمانت جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچ انسے کی زمانت دیتا ہوں کس شخصوں کے لیے کہ آدمی مزاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس صورت میں میں زمانت دیتا ہوں تو اسے جنت کا بیچ حصہ دیا جائے گا کتنی بڑی زمانت ہے آدمی مزاق کے طور پر تو یوں ہی جھوٹ بولتے رہتا ہے اور اس کو ذرہ برابر بھی قابلیں اتنا سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ کوئی غلط کام ہے بنداز جھوٹ بولتا ہے بے درگ جھوٹ بولتے رہتا ہے جبکہ یہی چیز اور یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں آگے چل کر بڑی گلتی میں تبدیل ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے مقام کے پر حصی مزاق کے طور کے پر جھوٹ بولنا آگے چل کر زندگی کے اہم موڑ کے پر بھی جھوٹ بولنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لیے اگر اسی جگہ کے پر اپنے قدم کو روک لیا گیا تو آگے چل کر آدمی بڑی جگہ کے پر گلتی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کے پر اس کو روک رہے ہیں اور آپ یہ بات جانتے بھی ہیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے پر جو صحت کے پر اٹیک کرتی ہیں توجہ نہ دی جائے تو یہ بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں یہی مسئلہ روحانی دنیا کے اندر بھی ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے پر ہم نے توجہ نہیں دی تو آگے چل کر یہ بڑی بڑی گلتیوں کے سرزت کرنے میں معاون ثابت ہو جاتی ہے ممید ثابت ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی گلتیاں کروا بیٹھتی ہیں اس لئے آدمی کو پہلے قدم کے پر ہی اپنے آپ کو روک لینا چاہیے پیچھے ہٹا لینا چاہیے تاکہ آگے چل کر کوئی بڑی خطا کوئی بڑی گلتی اس سے سرزت نہ ہو سکے تیسری زمانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اَنَ زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِيْعَلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَ کہ میں اس شخصوں کے لیے جنت کے آلہ ترین مقام سب سے بہترین مقام کی زمانت دیتا ہوں اسے لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَ کہ جس نے اپنے اخلاقوں کو سوار لیا اب دیکھئے حسنِ اخلاق کے حامل یا اپنے اخلاق کے سوارنے والوں کے لیے اتنی بڑی زمانت کہ جنت کا سب سے آلہ ترین مقام اس کو دیا جائے کیوں ہیں اس لیے کہ اخلاقِ حسنہ میں جھوٹ نہ بولنا بھی شامل ہے اخلاقِ حسنہ میں حق سے دست برداری ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخلاق کا حامل شخص وہ ہوتا ہے جس کے اندر ساری اچھائیاں ساری صلاحیتیں بہترین چیزیں پائی جاتی ہیں سارے گڑ سے اس کے اندر نظر آتے ہیں وہ اس نے اخلاق کا حامل ہے اور اسے سب سے بہترین پوزیشن ملتی ہے اور سب سے بہترین مقام انعیت فرمائے جاتا ہے تو یہ ہے تین زماناتیں اور میری درخواست اور میری وزارش ہے تمام لوگوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت ہے گارنٹی ہے جو اپنی جگہ کے پر یقیناً مسلم ہے اور ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو پانے کے لیے اور اس گارنٹی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کوئی نہ کوئی گارنٹی آپ کے حصے میں آنا ہی چاہیے آپ کوشش کرتے رہیں کہ کسی نہ کسی چیز کے مطالق آپ نبی کی زمانت کو پا لے اور اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنا کے مطالق جو باتیں بہن فرمائی تھی ایک طویل ترین سیسلے میں آپ کے سامنے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے بہت ساری احادیث کی شکلوں میں قرآن کی آیتوں کے ذریعے اما آخری بات جو اسی چیز سے جڑی بھی ہے وہ آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہے حدیث اپنی جگہ کے پر بہت ہی مانا خیز ہے حدیث اپنی جگہ کے پر مانویت رکھتی ہے جامعیت رکھتی ہے لیکن جو حدیث میں آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے اس میں ایمان کا تذکرہ ہے اور ایمان کو دیگر معاملات زندگی سے جوڑ دیا گیا ہے اخلاق میں آدمی کی زبان بہت اہمیت کے حامل ہے کہ وہ اپنی زبان کیسے استعمال کرتا ہے آسان سی بات ہے باتیں لوگوں کے درمیان پیش بھی کی جاتی ہے سمجھانے کے لئے جیسا کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے داعت توٹ گئے ہیں اب ایک معبر کو تعبیر بتانے والے کو بلایا کہا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کے سارے رشتے دار آپ کے سامنے مر جائیں گے بادشاہ غصے میں آگیا اور اٹھا گھر جیل میں بیٹ دیا دوسرے کو بلایا دوسرے نے بھی بات وہی کی انداز اچھا تھا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ تمام رشتے داروں سے زیادہ عمر پانے والے ہیں پتہ یہ دونوں کے اندر فرق ہو کیا ہے باتیں کیے لیکن ایک کے بیان کرنے کا انداز غلط تھا اور دوسرے کے بیان کرنے کا انداز بہت ہی حکمت سے بھرا ہوا تھا حکیمانہ تھا اور اسے بادشاہ نے احساس عطا کر دیا تو یہی طریقہ ہوتا ہے زبان کے استعمال کا اگر کوئی شخص کسی آدمی کو یا کوئی شخص اپنے ماں کو یوں کہے کہ آپ میرے بات کی بیوی ہیں یہ انداز غلط ہے حقیقت ہے لیکن انداز غلط ہے لیکن اگر اسی کو کہے کہ آپ میری ماں ہیں تو یہ بات اپنی جگہ کے پر کتنی پیاری بن جاتی ہے انداز ہوتا ہے آدمی کے دل کو لبھا لینے کا تو یہ چیز بہت اہم ہوتی ہے اور بات کو پلٹنے کا انداز بھی بڑا ماناخیز ہوتا ہے چلی یہ بات آگئی ہے یا اپنی باتوں کو اچھے طریقے سے پیش کرنے کا ہنر ہونا چاہیے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید عربی سبان میں نازل ہوا اور بڑے جامع ترین انداز میں ایک مطبع غالب جو کہ بہت بڑا شاعر ہے اس کے سامنے کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے اور یہ حضرت عام کھا رہے تھے عام کے کھانے کے بعد انہوں نے چھلکا پھیکا چھلکا پھیکنے کے بعد وہاں سے ایک گدھے کا گزر ہوا گدھے نے اس چھلکے کو سونگا اور نکل لیا لوگوں نے مزاق کے طور پر غالب کو کہا کہ حضرت آپ ایک ایسا فل پسند کرتے ہیں جسے گدھا بھی کھانا پسند نہیں کرتا اسی بات کو غالب نے بڑے پیارے انداز میں پلٹ دیا اور کہا کہ ہاں گدھے عام نہیں کھاتے ہیں بات وہی تھی انداز تبدیل کر دیا جائے لہجے کے اندر اگر آدمی تفاوت لے کر آجائے تبدیل ہی لے کر آجائے تو معنویت بدل جاتی ہے یہی انداز زبان کے استعمال کرنے کا اس کو سمجھنا بہت اہم ہوتا ہے اور اسی کے لیے میں جو حدیث آپ کے سامنے نکل کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمات فرمائے وَعَنْ عَبِي حُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهُ لَسَلَمْ رواہ البخاری فی کتاب العدب اس ربعات کو حضرت امام بخاری رحمت العالی جہاں عدب کا چپنر قائم کیا ہے وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کیا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی تقریم کرنا چاہیے بہترین طریقے سے خدمت کرنا چاہیے دیکھئے مہمان کی خدمت یہ اخلاق کا حصہ ہے لیکن اس کو ایمان سے جوڑ دیا گیا ہے اللہ اور آخرت دن کے پر ایمان رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ایمان صحیح ہوگا اس کا اخلاق بھی صحیح ہوگا ایمان کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ اخلاق بھی صحیح ہو یعنی ایمان اور اخلاق حسنہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے مربوط ہیں اس کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اور رشتہ داری کے مطالق ہے کہ جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے رشتہ داری کو نباتے رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اسی وقت تو صحیح ہو سکتا ہے یا صحیح مومن وہی ہوتا ہے اور وہی شخص ایمان کے معاملے میں کمپلیٹ نظر آتا ہے جو اللہ آخرت کے دن کے پر ایمان رکھنے کے بعد اپنے معاملات زندگی کے اندر بلکل پرفیکٹ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اور آخری بات جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جس کو اللہ کے پر آخرت کے دن کے پر ایمان رکھنے کے ساتھ جوڑ کر کہا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ خیر کہنا چاہیے یا خاموشی اختیار کرنا چاہیے خیر کا مطلب ہی ہوتا ہے بات ایسی ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے کسی قسموں کی تکلیف نہ اس میں شر نہ ہو اگر آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں یا صحیح بات بھی کر رہے ہیں لیکن وہ چیز تکلیف پہنچانے والی بھی ہو سکتی ہے اس لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح یا غلط کے علاوہ جو بات کہی ہے وہ خیر کیے یعنی آپ کی بات میں خیر ہونا چاہیے لہجہ بھی ایسا ہونا چاہیے انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جملے بھی ایسے ہونا چاہیے جس سے سامنے والے کو کسی قسموں کی تکلیف نہ پہنچے اور یہ سب سے بہترین اخلاق والے کے علامت ہے کہ وہ اپنے لہجے اور اپنے طریقے یا اشارے کنائے کسی بھی ذریعے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے اس کا رویہ اس کا طریقہ اس کے بولنے چالنے کا انداز ہر چیز اخلاق حسنہ کی بہترین تعبیر ہوا کرتی ہے اور یہی وہ اخلاق حسنہ ہے جو قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزندار ہوگا جیسا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے مَا مِن شَيْنْ اَفْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ کہ قیامت کے دن نامِ آمال کے تولتے وقت ہو نامِ آمال کی پیمائش کے وقت ہو اس کے وزن کے وقت ہو سب سے زیادہ وزندار اگر کوئی چیز ہوگی وہ مومن کے حسن اخلاق ہوں گے اس سے زیادہ وزن والی کوئی چیز نہیں ہوگی سب سے زیادہ ثقیل سب سے زیادہ وزندار اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی اور میں نے جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو باخلاق بنایا جائے آپ کے کریکٹر کو سوارا جائے حج کا بھی مقصد ہوئی ہے روزے کا بھی مقصد ہوئی ہے یعنی ساری عبادتیں آپ کے اخلاق کی تعمیر میں بہترین ہی سعادہ کر رہی ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ کو اخلاق حسنہ کی پٹری کے پر اخلاق حسنہ کے راستے کے پر چلنے کی تلقین کر رہی ہیں تو یہ چیزیں زندگی کے ہر موڑکے پر بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں آدمی اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے اگر ایک بہو گھر میں رہتے ہوئے اپنی زبان اچھے طریقے سے استعمال کرے گھر کے لوگ اس سے خوش رہیں گے اس کا کوئی شر لوگوں تک نہیں پہنچے گا لوگ اس سے معمول رہیں گے ارے ہی مسئلہ ساس کے لیے بھی ہے شوہر کے لیے بھی ہے گھر میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ہیں اگر ہم اسی زبان سے کسی کی برائی کر دیتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سامنے والے کے ذہن و دماغ کے اندر ایک غلط تصویر آجاتی ہے اسی زبان سے ہم کسی کی چگلی کر دیں اسی زبان سے کسی کی گھیبت کر دیں نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک آدمی کی سکشیت کو اور اس کی ذات کو بدنام کر دیا جاتا ہے تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ خیر استعمال کیا جائے اس کے ذریعے شر کا استعمال نہ ہو جو تمہارے معاملات زندگی کی تباہی اور بربادی کا راستہ دکھاتا ہے تو یہ اخلاق حسنہ کے مطالق چند اہم گزارشات تھی جو قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے اس عظیم احسان کی طرف ہم آتے ہیں جو ماں باپ کے پر کیے گئے ہیں آپ اسلام کے تعلق سے بات سمجھ لیجئے اسلام دراصل مظلوموں کا دین ہے اسلام کے سائے تلے آنے والے اور اسلام کی پناہ میں اس کی آگوش میں آنے والے وہی افراد سب سے زیادہ تھے جو سماج کے مظلوم ترین طبقوں میں شمار کے جاتے تھے چاہے ماں باپ ہو چاہے بچے ہو غلام ہو نوکر چاکر ہو یا یتیم ہو بیوہ ہو مساکین ہو یہ افراد سب سے پہلے اسلام کے قبول کرنے کے معاملے میں آگے بڑھے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بعد اب اس حصے کی طرح پاتے ہیں جو آپ کے احسان کا عظیم ترین حصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے ماں باپ کے پر کیا گیا ہے آج کے اس ترقی آفتہ دور کے اندر آپ دیکھئے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ایک نوجوان اپنی جوانی کے راستے میں ماں باپ کو رکاوٹ تصور کرتا ہے اٹھا کر ڈال دیتا ہے اولڈ ہوم میں جہاں پر بڑھے ماں باپ کسی اور کے رحم و کرم کے پر پلتے ہیں یہ مہینے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ جا کر پیمنٹ دے کرا جاتا ہے اخراجات دے کرا جاتا ہے خرچے دے کرا جاتا ہے یا مل کر چلاتا ہے بس یہ ہو گیا یا سال میں ایک مرتبہ مدرس ڈے بنا لیا جائے کہ بس ہم نے اپنے ماں کے حقوں کو ادا کر دیا ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام اس سے کہیں زیادہ اس کے تصور کو اچھی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اسلام کا مزاج اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ تورین ہے قرآن مجید نے ماں باپ کے مطالق جو بات کہی میں اس کے تعلق سے پہلی اور اہم آیت نقل کرنے جا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے مطالق کیا کہا ہے قرآن کہتا ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے عبادت صرف اللہ تبارک و تعالی کی جائے گی اور اس کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فیصلہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسَانَ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا یعنی آدمی کے بہترین رویے کی انتہا جہاں تک ہو سکتی ہے وہ اختیار کیا جائے گا اور عربی زبان میں بے کا مقصد ہوتا ہے اس ساتھ یعنی ماں باپ کو اپنے ساتھ میں رکھ کر احسان کرنا ہے اپنے سے جدا کر کے نہیں جیسا کہ یورپ وغیرہ کے اندر اور دے کر ممالک کے اندر یہ وبا فیلتی جا رہی ہے کہ بوڑے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال کر ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں یہ حکم قرآن مجید نہیں دیتا ہے بلکہ ان کو اپنے ساتھ میں رکھ کر اور اپنے سامنے رکھ کر اپنے گھر میں رکھ کر ان کا دھیان دینا اور ان کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کا حکم قرآن مجید دیتا ہے قرآن یہ کہتا ہے اگر ان میں کا کوئی ایک شخص امہ یبلوگنہ اگر کوئی شخص بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ جائے ایک یا دونوں دونوں یا تو ایک قرآن مجید نے بہت شاندار طریقہ یہاں پر پیش کیا ہے کہ ان میں کا اگر دونوں یا تو ایک بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ جائے ان کے ساتھ احسان کیا جائے گا اور دھیکبال میں توجہ بہت زیادہ دی جائے گی قرآن مجید یہ انداز کیوں اختیار کرتا ہے یہ انداز اپنی جگہ کے پر بڑا مانا خیز ہے اور غور طلب بھی ہے اس لیے کہ آدمی کیا کہتا ہے بازار میں کسی چیز کو لانے کے لئے بیشتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ جاؤ اگر دو چیزیں ملے تو ٹھیک ہے ورنہ ایک ہی لے کر آ جانا اب یہاں پر قرآن مجید اس کے الٹ بات کہہ رہا ہے کہ اگر بڑھاپے کی عمروں کو پہنچنے میں ایک یا دونوں پہنچ جائے تو یہ بات بڑی مانا خیز ہے کہ قرآن پہلے ایک کہہ رہا ہے اس کے بات دو کیوں کہہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں کوئی اکیلہ رہ جائے یا ماں کا انتقال پہل ہو جائے یا باپ کا دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں تو دونوں اکیلے ہونے کی وجہ سے اپنے دکھ دردوں کو بات نہیں پاتے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ نفسیاتی کیفیت سے اور بہت سارے سنگین مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اپنے دکھ دردوں کو کسی کو بیان نہیں کر پاتے ہیں اور جب یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنے دکھ دردوں کو ایک دوسرے کو بیان کر سکتے ہیں اور ان کے پر اگر کوئی بات ہو گئی ہے کوئی مصیبت آ گئی ہے کوئی پریشانی ہے دوسروں کو بیان کر کے اپنے دل کو ہلکا کر سکتے ہیں اس لئے قرآن مجید نے اس بات کو اہمیت دیئے اور اس بات کو بیان کیا ہے اور آگے بھی کئی اہم باتیں بیان کیے انہیں ڈاٹا نہیں جا سکتا ہے انہیں جھڑکا نہیں جا سکتا ہے اوف نہیں کہا جا سکتا ہے اوف جو کہ ناغواری کا سب سے ہلکا جملہ ہے اس سے کم تر بھی کوئی جملہ ہوتا قرآن مجید اس کو بھی بیان کر دیتا محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بات میں بہت زیادہ ہے قرآن مجید نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو مقام ہے وہ ماں باپ کا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی رہیں گی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کس طرح ان کی خدمتیں کرنا ہے ان کا مقام کیا ہے یہ ساری بات ہیں انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس نششتوں کا وقت تو ختم ہو چکا ہے آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ